بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مولانا مکی حجازی حافظ اللہ و تعالی جو مدرس ہیں حرم مکی کے ان کا بتایا ہوا بڑا ہی خوبصورت یہ عمل ہے اور ایک واقعہ بھی ہے مختصر سا جو میں عرض کیا دیتا ہوں ان کے لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ رب العزت ان کو شفاء کامل عاجلہ مستمیرہ اتا فرمائے وہ کافی بیمار ہیں ان کے لئے ضرور دعا کیجئے گا انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک دوست جو پہلے منڈی میں کام کیا کرتا تھا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اتنا عطا فرمایا کہ وہ کروڑ پتی نہیں بلکہ عربوں پتی ہوا اتنا اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا اور پھر جب اس کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا وہ اس میں سے خرچ بھی بہت زیادہ کیا کرتا تھا بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایک بندہ کہیں کام کرے پہلے منڈی میں کام کرتا تھا پھر اللہ رب العزت نے اس کو یہ برکتیں عطا فرمائیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ زمین سے یوں اس کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کرم ہوتا ہے رحم ہوتا ہے صرف کسی کی محنت یہاں پر نہیں لے کے جاتے ہیں اس بات کو یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے کبھی کسی کی محنت سے صرف کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ یہ جتنے ہمارا مزدور طبقہ ہے جتنے ہمارے بھائی ہیں جو خصوصاً مستریوں کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لوہے کی جو بھٹیاں ہیں جہاں پر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بچارے پوری زندگی وہیں پر کام کرتے رہتے ہیں اگر صرف محنت کی بات ہو تو اس سے سخت محنت کیا ہوگی اگر محنت کی بات ہو تو ان لوگوں کو تو محنت کی وجہ سے بہت آگے چلا جانا چاہیے لیکن وہ بچارے نہیں جاتے وہ ان کے تو یہاں تک پوری زندگی کرائے کے مکان میں رہ جاتے ہیں تو یہ محنت تو ہے محنت ہمیں کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ جب تک اللہ رب العزت کا فضل خاص نہیں ہو جاتا تب تک انسان کی زندگی نہیں بدلتی اور یاد رکھئے کہ اللہ رب العزت کا فضل کب ہوتا ہے جب ہمارے عامال درست ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور وہ عامال مولانا مکی صاحب نے بتائے جو ہمیں کرنے ہیں اور جن کی برکت سے اللہ رب العزت زیرو سے ہیرو بناتا ہے یوں کہہ لیجئے کہ فقیر سے بادشاہ بناتا ہے جن کی برکت سے اللہ رب العزت اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے کہ آپ خرچ بھی کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس سے وہ ختم نہیں ہوگا تین چیزیں ہیں اس کے اندر ان کو غور سے سمجھ لیجئے گا اور اس کے اوپر عامل کیجئے گا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اور اس کے ساتھ وظیفہ بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو ارز کر دوں کہ یہ جتنے وظائف ہیں ان کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا یہ دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ہمارے جسم کے لیے ہمیں غزہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم غزہ لیتے ہیں تو ہمارا جسم آگے چلتا ہے ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہمارا جسم آگے چلتا ہے ہمیں طاقت ملتی ہے توانائی ملتی ہے یہ سب کچھ غزہ سے ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے وظائف ہم کرتے ہیں ان کے لیے جو اصل غزہ ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اگر ہم ان سے نکل جاتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن مجید کی تلاوت اور ہم صرف اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس کو پڑھیں اور بس صبح پڑھا شام کو بس ہمارا گھر جو ہے وہ پیسوں سے بھر جائے گا جیسے کہ بہت سارے یوٹیوبر بھی یہ بات کرتے ہیں اور ان کے وظائف بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتے یہی ہیں کہ آپ ابھی پڑھیں اور ایک جو ہے وہ شخص آئے گا بڑا سا بیگ پیسوں کا ہوگا اور وہ لاکھ آپ کو دے دے گا آپ سوئیں گے تو آپ کے ترقیہ کے نیچے ایک کروڑ روپیہ پڑھا ہوگا تو ہم سب اسی چکر میں ہوتے ہیں تو یاد رکھئے وظائف ضرور کیجئے ان میں بہت تاثیر ہے کیونکہ یہ جو وظائف ہیں یہ اللہ رب العزت کے اسما کے وظائف ہیں صورتوں کے وظائف ہیں اور پھر ان آیات کے وظائف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات کے وظائف ہیں تو ان کی تاثیر سے کوئی بھی انکار نہیں ہے لیکن ان کی تاثیر اگر حاصل کرنی ہے ان سے جو اصل فیض ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس لئے ہمیں نماز پڑھنی پڑھے گی یہ ضرور بات کو یاد رکھئے تو تین چیزیں میں نے عرض کیا کہ میں بتاتا ہوں جو بولانا مکی صاحب نے بتائیں پہلی چیز یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو قسرت کے ساتھ پڑھیں قسرت کے ساتھ پڑھیں اور یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں اللہ کے ہاں بڑے پیارے ہیں وزن بہت زیادہ ہے زبان پر یہ ہلکے ہیں اور یہ میزان کپرن کا بہت وزن ہوگا تو آپ نے یہ قسرت کے ساتھ پڑھنا ہے ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اتنا اور دوسرا آپ نے استغفار کرنا ہے استغفر اللہ اللہی لا الہ الا حی القیوم یہ بہت کر لئے ہیں جو بھی آپ کو کلمات استغفار کے یاد ہیں تو آپ نے استغفار بھی کرنا ہے دو چیزیں ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا حوالہ مرانا مکی صاحب نے دیا وہ ایک حدیث کا حوالہ ہے صحابی آئے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہت خراب ہیں یہاں تک کہ میں سونے کو بھی ہاتھ لگا ہوں مٹی بن جاتے ہیں جیتے محابرتنا ہم لوگ بولتے ہیں تو یہی صورتحال تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ارشاد فرمایا کہ تم جب داخل ہوتے ہیں دکان میں گھر میں یا جہاں بھی جو بھی ان کا کام تھا تو وہاں جب داخل ہو تو پہلے سلام بھی اکھو السلام علیکم ورحمت اللہ پھر والصلاة والسلام علی رسول اللہ یہ آپ کہو اور پھر آپ اکمت وصورت الاخلاص کو پڑھو اب انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا اور پھر جب کچھ عرصے بعد ہے کہنا کہ میں تو اپنے علاقے کا میرے ترین شخص بن گیا ہوں اور اب تو اتنا میرے پاس آ گیا ہے کہ میرے لئے تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس دولت کہاں سے اور کتنی آ چکی ہے تو اللہ عطا فرماتے ہیں میرے عزیزو لیکن یقین کامل ہونا چاہیے اور عامال ہمارے پختہ ہونے چاہیے پھر رب کے خزانوں سے آپ لیں گے تو آپ کو واقعہ تن سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کتنا آ رہا ہے اور میں کیا کروں اس کا اور کہاں پہ اس کو رکھوں اور جب اللہ عطا فرمائے تو پھر خوب بانٹیے اللہ کے رستے میں اللہ کی مخلوق کے اوپر خوب بانٹیے جتنا بانٹ سکتے ہیں پھر اتنا بانٹیے انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا میری خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے اور میرا اللہ آپ کو زمانے میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے آمید یا رب العالمین